اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا تعلیمی رہنمائی کا چینل اسمان خان ٹی وی کیریئر کانسلنگ ویڈیوز کے لیے اگر آپ کو پسند ہے ہمارے چینل کو تلازمی کر لیجئے گا سبسکرائب اس سے آپ کو ہمارے ویڈیوز کی لوٹفکیشنز ملتے رہیں گے آج کیسے ویڈیو میں بات کرتے ہیں یونیورسٹی آف ہیل سانسز لاہور کے تمام سرکاری میڈیکل کالجز کے لیے جن کے لیے ایڈمیشن شیڈیول اناؤنس ہو چکا ہے ان تمام کالجز کے آپ کو بتاتے چلتا ہوں میں نام یہ ہیں الفا بیٹ آرڈر کے حساب سے جو کہ آپ کو بتاتے چلتا ہوں کہ سب سے پہلے جس کالج کا نام آئے گا وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں وہ ہے علامہ اقبال میڈیکل کالج لاہور جو کہ انیس سو پچتر میں اسٹیبلش ہوا تھا اور اس کا جو آپ کو میں بتاتے چلوں کہ اکیڈمک سٹاف ون ایٹی نائن ہے اور اس کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ہے نائنٹین سیونٹی فائیو کی اس کے لیے ہوسٹلز فیمیلز کے لیے ٹو ہیں اور میلز کے لیے چار ہوسٹل ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر جو انرول سٹوڈنٹ ہیں ان کی تعداد ہے ون تھاؤزن سکھ ہنڈریڈ اینٹ ٹوئنٹی سیون اس کے بعد نیکسٹ کالج آتا ہے امیر الدین میڈیکل کالج لاہور جس کی اسٹیبلشمنٹ آپ کو بتاتے چلوں ٹو تھوزن الیون ہے اور یہاں پر انرول سٹوڈنٹ جو ہیں وہ ہیں چھے سو دور اکیڈیمک سٹاف ٹریپل ون ایک سو گیارہ ہے ایک ہوسٹل میل کے لیے اور ایک ہوسٹل فیمیل کے لیے ہے نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے دی مون مرنسی کالج آف ڈینٹیسٹری لاہور جو کہ آپ کو بتاتے چلتا ہوں اس کے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہے انیس سو اٹھائیس کی اور یہاں پر انرول سٹوڈنٹ ہیں اور یہاں پر فیمیل کے لیے دو ہوسٹل ہیں اور میل کے لیے ایک ہوسٹل ہے اس کے بعد جو ہمارے پاس نیکسٹ کالج آتا ہے اس کا نام ہے دینٹل سیکشن فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی جو کہ پہلے پنجاب میڈیکل کالج تھا اور یہاں پر آپ کو بتاتے چلتا ہوں یہ ہے ٹو تھوزن نائن میں اسٹیبلش ہوا اور ایک سو تیراسی سٹوڈنٹ یہاں پر انرولڈ ہیں اور اس میں اکیڈیمک سٹاف فوٹی سکس ہے ایک ہوسٹل گلز کے لیے ہے اور ایک بوائز کے لیے ہے دیرہ غازی خان میڈیکل کالج دیرہ غازی خان جو کہ دو ہزار گیارہ میں جو اس کا قیام عمل میں آیا اور یہاں پر سٹوڈنٹ جو انرولڈ ہیں وہ ہے پانچ سو نو اکیڈیمک سٹاف ایک سو تین ہے اور یہاں پر ایک ہوسٹل گلز کے لیے اور ایک ہوسٹل بوائز کے لیے ہے فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی جو کہ پہلے پنجاب میڈیکل کالج فیصل آباد تھا یہاں پر آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ انیس سو تھی ہتر میں پنجاب میڈیکل کالج فیصل آباد کا قیام عمل میں آیا جس کو دو ہزار سترہ میں یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا ایم بی بی ایس کے پندرہ سو چیالیس سٹوڈنٹ ہیں بی ڈی ایس کے ایک سو ہتر سٹوڈنٹ ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ گلز کے لیے پانچ ہوسٹل ہیں اور بوائز کے لیے دو ہوسٹل ہیں اب بات کر لیتے ہیں فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی لاہور کی جو کہ پہلے کالج تھا اور دو ہزار پندرہ میں اس کو یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا تھا فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی جو ہے وہ پاکستان میں گلز کی فیملز کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے اور یہ صرف فیملز کے لیے ہے اور یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں یہاں پر جو ہے ٹوٹل اینڈرول سٹوڈنٹس کی تعداد ہے پندرہ سو چار اور جو ہے اس کا جو ہے اکیڈیمک سٹاف ٹو ہنڈڈ اینڈ سیونٹی اس کا اکیڈیمک سٹاف ہے گجرہ والا میڈیکل کالج کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ایمپورٹنٹ چیز بتا دیتا ہوں کہ یہ جو اس کا قیام ہے وہ آیا دو ہزار گیارہ میں عمل میں آیا اور یہاں پر اینڈرول سٹوڈنٹ ہے فائیو ہنڈیمک سٹاف ٹری سیونٹی ہے ایک ہسٹل فیملز کے لیے ہے اور ایک ہسٹل ہے یہاں پر میل کے لیے نیکسٹ ہمارے پاس کالج آتا ہے خواجہ محمد صفدر میڈیکل کالج سیال کورٹ دو ہزار گیارہ میں اس کا قیام عمل میں آیا پانچ سو پانچ سٹوڈنٹ ہیں جس میں اکیڈیمک سٹاف ایٹی فور ہے اور یہاں پر گلز کے لیے چار ہسٹل ہیں بوائز کے لیے دو ہسٹل ہیں کینگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی لاہور کی ہم بات کریں تو یہ پاکستان کی سب سے پرانی اور جو ہے وہ قدیم میڈیکل یونیورسٹیز میں اس کا شمار ہوتا ہے جو کہ اٹھارہ سو ساٹھ میں بنی اور دو ہزار چھے میں اس کو یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا سولہ سو تیتی سٹوڈنٹ یہاں پر انرولڈ ہیں اور اکیڈیمک سٹاف تین سو بائیس ہے اور یہاں پر جو ہے وہ اس کا ہسپٹل جو ہے وہ پینتی سو سترہ بینٹ پر مشتمل ہے اور اس میں جو ہے چار ہسٹل جو ہیں وہ لڑکیوں کے لیے ہیں اور دو ہسٹل جو ہیں وہ بوائز کے لیے مختص کیے گئے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس جو کالی جاتا ہے وہ ہے نواز شریف میڈیکل کالیج یونیورسٹی آف گجرات اس کی ہم بات کریں تو دو ہزار نو میں یہ کالیج بنا اس کے اندر پانچ سو اکیس سٹوڈنٹ انرولڈ ہیں اکیڈیمک سٹاف ایک سو چھبیس ہے دو ہسٹل گلز کے لیے اور ایک ہسٹل بوائز کے لیے نشتر انسٹیٹیوٹ آف ڈینٹسٹری ملتان اس کی اگر ہم بات کر لیتی ہیں تو یہاں پر آپ کو بتاتے چلتا ہوں اس کا جو قیام ہے وہ ہے انیس سو چوہتر میں عمل میں آیا لیکن جو انسٹیٹیوٹ آف ڈینٹسٹری ہے اس کا جو قیام ہے وہ دو ہزار نو میں عمل میں آیا دو سو بامن سٹوڈنٹ انرولڈ ہیں اکیڈیمک سٹاف اٹھارہ ہیں اور یہاں پر گلز کے لیے دو ہسٹل ہیں بوائز کے لیے جو ہیں وہ چور ہسٹل ہیں کیونکہ یہاں پر بوائز کی تعداد کافی زیادہ ہے نیکسٹ کالیج جو ہمارے پاس آتا ہے وہ ہے نشتر میڈیکل یونیورسٹی ملتان یہاں پر بتا دوں کہ انیس سو اکاون میں نشتر میڈیکل یونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا جس کو دو ہزار سترہ میں یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا اور یہاں پر سولہ سو پچیس سٹوڈنٹ انرولڈ ہیں ایک سو ستر اکیڈیمک سٹاف ہے تین گرلز کے ہسٹل ہیں اور چار ہسٹل ہیں بوائز کے لیے میلز کے لیے اور اس کے بعد نیکسٹ کالیج آتا ہے قائدی آزم میڈیکل کالیج بہاولپور انیس سو ستر میں اس کا قیام عمل میں آیا سولہ سو پچاس سٹوڈنٹ یہاں پر انرولڈ ہیں دو سو گیارہ کے اکیڈیمک سٹاف ہیں اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ تین ہسٹل فی میلز کے لیے ہیں اور چار ہسٹل ہیں یہاں پر میل کے لیے راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی راولپنڈی جو کہ پہلے تھا کالیج انیس سو چوہتر میں کالیج قائم ہوا دو ہزار سترہ میں اس کو یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا سولہ سو اٹھتر سٹوڈنٹ یہاں انرولڈ ہیں اکیڈیمک سٹاف دو سو چوہتر ہے اور اس کے بعد دو ہسٹل ہیں فی میلز کے لیے اور دو ہسٹل ہیں یہاں پر میلز کے لیے اس کے بعد نیکسٹ کالیج آتا ہے سائیوال میڈیکل کالیج سائیوال اس کی بات کرتے ہیں تو یہ نومبر دو ہزار دس میں اس کا قیام عمل میں آیا پانچ سو سٹوڈنٹ یہاں پر انرولڈ ہیں ایک سو تئیس کا یہاں پر ہے سٹاف دو ہسٹل ہیں گلز کے لیے اور ایک ہسٹل ہے یہاں پر بوائلز کے لیے نیکسٹ کالیج ہمارے پاس آتا ہے سرگوڈا میڈیکل کالیج یونیورسٹی آف سرگوڈا جس کا قیام دو ہزار چھے میں عمل میں آیا پانچ سو پچپن سٹوڈنٹس انرولڈ ہیں اکیڈیمک سٹاف یہاں پر ایک سو پتراس کا ہے چور ہوسٹل فیمیلز کے لیے اور ایک ہے میل کے لیے سرویسز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز لاہور کی اگر ہم کر لیتے ہیں بعد تو یہاں پر آپ کو بتاتے چلتا ہوں کہ ایک جو ہے یہاں پر امپورٹنٹ چیز وہ یہ کہ دو ہزار تین میں اس کالیج کا قیام عمل میں آیا ایک ہزار دس سٹوڈنٹ یہاں پر انرولڈ ہیں ایک سو نوے جہاں پر سٹاف ہے دو گلز کے لیے ہوسٹل ہیں اور چور ہوسٹل ہیں یہاں پر بوائز کے لیے شیخ خلیفہ بن زید انہیان میڈیکل اینڈینٹل کالیج لاہور اس کی ہم بات کرتے ہیں تو دو ہزار نو میں سپٹمبر میں اس کا قیام عمل میں آیا پانچ سو نو سٹوڈنٹ یہاں انرولڈ ہیں ایک سو کالیج رحیم یار خان جس کی ہم بات کر لیتے ہیں یہاں پر کہ دو ہزار تین میں اس کا قیام عمل میں آیا اور یہاں پر جو امپورٹنٹ چیز ہے ایک سو اٹھا ایک سو باسٹ کا اور یہاں پر پانچ ہوسٹلز فی میلز کے لیے ہیں اور چھے ہوسٹل ہیں جو کہ میلز کے لیے مختص کیے گئے ہیں یہ ہے مکمل تفصیل جو میں نے آپ کو بتائی پنجاب کے UHS لاہور سے ایفیلیٹڈ تمام سرکاری میڈیکل اور ڈینٹل کالیجز کی آپ کو اکیڈیمک سٹاف بتایا آپ کو ہوسٹلز کے بارے میں بتایا کونیکٹڈ رہیے گا ہمارے چینل کے ساتھ اگلی ویڈیو میں آپ کو ان تمام میڈیکل کالیجز میں اپلائی کرنے کا مکمل شیڈیول جو UHS لاہور کی طرف سے اناؤنس ہوئے ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا رکھئے گا خیال اس ویڈیو کو کیجئے گا دوستوں میں ساتھ شیئر اللہ حافظ